موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سانا خان 24x7 کراچی نیوز کے ساتھ ہم اس وقت کراچی پریس کلپ میں موجود ہیں یہاں پر ماہیگیروں کی جو ہے وہ پریس کانفرنس چل رہی ہے جب یہ ہم ماہیگیر کومیٹی اس کے لیے بالکل کر رہے ہیں سوچائے مگر ہم یہ گلہ کرے کس سے کرے ہماری ماہیگیر کومیٹی ہی اٹھی جب پوزگار والوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ہم نے بات کیا تھا ان لوگوں نے یہ بات کیا کہ بھئی ہمارے سے یہ غلطی ہوا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہم پاکستانی قوانین کے مطابق جو 42 لاکھ سمٹنگ اس کی کچھ بن رہے ہو وہ ہم دے دیں گے اور اس کے بچوں کی پرورش بھی جب تک یہ بڑے نہیں ہوئیں گے اس کی پرورش بھی ہم کرتے رہیں گے اس کی سکول کی خرچیں یہ ہم کریں گے مگر کبھی وہ بولتے ہم نے اپنے اپنے ڈپنس میں گولی چلائی کبھی وہ بولتے ہم نے نہیں چلائی تو اس بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ اگر آپ بولتے ہم نے نہیں چلائی تو پھر یہ بات آپ کیوں کہہ رہے کہ ہم نے اپنے ڈپا میں گولی چلائی بلکل یہ بات کوئی ڈکی چپی نہیں ہے کچھ دنوں پہلے اس نے سندھی مائیگور کو بلوچستان سے بے دخل کیا گیا تھا جس کے بعد بلوچستان کی حکومت نے خود پیسلہ دیا کہ کوئی بھی پاکستانی اور پاکستان کے آئین اور قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شہری چاہے وہ سندھ سے وہ بلوچستان سے وہ کسی دیسرے صبح میں اپنا کاروبار کر سکتے لیکن بدقسمت ہی سے بلوچستان والے غریب اس لیے کہ باہر کے آنے والے انویسٹروں کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے اب بلوچستان میں اگر میں کشتی لینا چاہتا ہوں بیڈی نمبر سے تو مجھے بلوچستان سے ایک کپیل پکڑنا پڑے گا ادھر دو قانون چل رہے مطلب جیسا سعودیہ میں چل رہے تو وہ مجھے کپیل پکڑنا پڑے گا جس کے نام سے میں نے لانچ لینا ہے اب اس کی مرضی ہے وہ مجھے واپس دے ہوئے یا نہیں دے ہوئے سمجھو اس ہی کیا ہوگیا ہے اس کو سارا انکواری کیا یہ گلی لگا تھا گلی لگا تھا کس کی لگا تھا ہم لوگ نے وہاں کا مہیگری سے پوچھا جو مہیگری موجود ہے اور جو لانچ پر بندے تھے ان سے پوچھا ان لوگ نے بولا دن کو جن کو ہمارا پوچھ گاڑ یہاں پر موجود تھا ہم لوگ کو کچھ نہیں بولا رات کو آکے ہم لوگ پر اندھی دول فائر کر دیا یہ واقعہ ہوا پھر بعد میں ہم لوگ نے دھوی دھو بھی کچھ ہے پوچھ گاڑ لوگ بینی وجہ سے سر کوئی وجہ نہیں ہے وجہ ایکی ہے مولا ہے دہت اللہ کا وجہ سے یہ ہو سکتا باقی ہم لوگوں پاکستان حکومت سے کوئی وجہ نہیں ہے سارا امان ہے پاکستان حکومت سے سارا امان ہے ابھی ہم لوگ کا مظاہرہ ہو رہا ہے جو دننا جلوچ ہو رہا ہے ان کی خلاف ہو رہا ہے آگے کہ رایا مولے جو ہماری ابھی فلال جو مسلح چل رہا ہے کائل مولا ہدایت اللہ دستگری فلال رہا ہے ہمارا لاکھوں مائیگیر سمندر میں ہیں خدا نہ کرے ہمارا لاکھوں مائیگیر کا کسی کا ایسا لاش نہیں ہو جاوے ان کا علیہ اس کو رایا مول بند کریں پاکستان حکومت اس کو بند کریں اور ہمارے کو بھی مائیگیر کو سیپری دیں ہمارا پاکستان حکومت سے پاکستان کا کوئی ادارہ سے کوئی گلاشی پانی ہے ہمارا گلاشی پانی ہے ہمارا گلاشی پانی ہے جو ہمارا پاکست پیلا رہا ہے ان سے گلاشی پانی ہے ہمارے ساتھ شہید ہونے والے مائیگیر کے بچے یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کفالت کا اور باقی جو ذمہ ہے کہ فشری نے اٹھایا ہے السلام علیکم علیکم سلام نہیں میرا چاچا تھا ان بچوں کے والد جی ہاں تو کیا ان کا جو ذمہ ہے وہ فشری نے اٹھایا ہے ذمہ اٹھایا ابھی لوگ یہ لوگ دے نہیں رہے کچھ بھی اس کے بچوں کا پر لکھائی پڑھائی کا پروش کا کچھ نہیں بتایا ذمہ دیا تھا بولا ہم لوگ کرے گا پچاس لاکھ دیا تھے بچوں کو دے گا پوچگارٹوں نے پڑھاوٹھ لوگ بھیجا تھا ہم لوگ گھر پہ راشن دیا تھا کلاکر پہ انہوں نے دیا تھا بچوں کو آیا تھا ہم لوگ انہوں نے سب کو دے گا اس کا لکھائی پڑھائی کا ذمہ پڑھائے گا اس کا راشن کا میں نے سر دے گا بچوں کو دے گا جی ہاں اور ان کا جو دیا تھے بیالیس لاکھ وہ انہوں نے دے گا جو اتنا مدد دور ہم لوگوں سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم بچوں کے لئے کرے گا ابھی وہ لوگ جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو پریس کانفرنس میں لے کے چل رہوں یہاں پر جو پریس کانفرنس ہوئی وہ آپ لوگوں نے سنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ان بچوں کے والد کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے اور ان کا کہنا مزید یہ بھی ہے کہ پچیس تاریخ کو جو ہے مزید لائے عمل جو ہے یہ آگے کا تیہ کریں گے کیمرمن کاسم کے ساتھ سنہ خان 247 نیوز کراچری موسیقی